کن بنگلہ تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے جان جو کھم میں ڈالنے کا کام ہے لیکن سمہاو میں اوپر پہنچی آیا اور میں یہاں تک کیسے پہنچا پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں چوئیس ہمارے پاس کافی زیادہ تھی اوپر جانے کے آٹھ سے دس راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا تھا اور ہم نے ایسا راستہ چوز کیا جو ہمارے خیال میں سب سے شارٹس تھا آدھے راستے تک جیب بھی جاتی تھی اور آدھا راستہ بیدل کرنا تھا جبوڑی شہر سے صبح صویرے ہم نے چیپ لی ہے اور ہمارا پہلا میشن ہے بھگوڑمان کے راستے تربوڑی سربوڑی کے گاؤں تک پہنچنا ایسا لگتا ہے کہ جیپ کا ٹریک ابھی ابھی بننا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے نوکیلے پتھروں پر جب جیپ کا ٹائر گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے ٹائر ابھی بھٹ جائے گا اور گاڑی کی حالت پہ بھی بہت زیادہ رحم آتا ہے موسیقی موسیقی سٹیج ون کلیر ہو چکی ہے یعنی کہ جیپ کا راستہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے پیدل اوپر جنگل میں ہائک کرتے ہوئے کنڈ بنگلا کی طرف جائیں گے ڈیڑھ سے دو گھنٹے دھائی گھنٹے یہاں سے لگ جائیں گے ایڈونٹ نو کتنا راستہ ہے اس راستے سے میں پہلے نہیں آیا ہوا ایک اور راستے سے میں آیا ہوں اور لیٹس سی کتنا ٹائم لگتا ہے موسیقی 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 مکامی لوگوں کے مطابق ہمارا آدھا گھنٹہ مزید سفر ہے اور جو میرے کمپینین سے ان کے مطابق تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا لیکن میرے مطابق تین گھنٹے کم از کم لگیں گے موسیقی موسیقی جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں میرے خیال میں یہ تفیسٹ ہائی کے بہت زیادہ سٹیپ ہے اور اس میں آدھے سے زیادہ راستہ ہم جیپ پہ کرنے کے باوجود تقریباً تین گھنٹے ہمیں لگے اوپر آتے آتے ہیں موسیقی 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 ایک درخت ہے بہت بڑا اور اس میں کیف بنا ہوا ہے بہت بڑا غار ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اب ہی میں اسی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی ابھی میں کچھ پکچرز لوں گا پکچرز لے کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر ڈرون فلاہ کروں گا اور ایریل ویوز بھی آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے موسیقی 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 انیس سو اکتیس میں بریٹش آرمی نے یہاں ایک خوبصورت سا بنگلہ تعمیر کیا تھا جو کہ فارسٹ ریسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا رہا لیکن یہ بنگلہ دوزار پانچ کے زلزلے میں بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا زلزلے کے بعد بنگلے کی تعمیر تو شروع ہوئی لیکن ختم نہ ہو سکی اور ابھی تک صرف دیواریں ہی کھڑی کی جا سکی ہیں ٹورسٹ کے لیے یہاں اکموڈیشن بلکل نہیں ہے اور ایک دن میں آنا اور جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر اس بنگلے کو تعمیر کیا جائے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کو باقوائدہ طور پر ایک ہوتیل بنائے تو نہ صرف سیاحت کے لیے نئی ڈسٹینیشن ایڈ ہو جائے گی بلکہ کافی سارا ریوینیو بھی جنریٹ ہو سکتا ہے کھڑ بنگلہ سے موسیقی کا مسلحہ کی ہائک تقریباً 8 گھنٹے کی ہے بلکل سامنے دائیں ہاتھ پر آپ کو مکڑا پیک نظر آتی ہے جس کے نیچے بالا کوٹ شہر آسانی سے نظر آتا ہے بائیں ہاتھ پر وادی سرن کا نظارہ ہے اور اس کے علاوہ شنکیاری کا پورا شہر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی تین بج رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک اور جگہ ایک اور ڈنہ ہے اور اس کا نام ہے سارا اور سنا تو یہی ہے اب جا کے دیکھتے ہیں ٹائم بہت کام ہے دو گھنٹے میں لگ جائیں گے تین سے پانچ کے درمیان ہم پھر سے ہائک کریں گے اور دیکھتا ہوں وہاں پہ کچھ اگر اچھے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایسی جگوں پر اگر موسم خراب ہو جائے تو کام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے لازٹ ٹائم بھی یہاں پر یہ ہوا تھا موسم خراب ہو گیا تھا اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ تیز ہوا چل رہی ہے اندھی توفان اور سارا ہمارا نیکس ٹارگٹ ہے ہم لوگ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں تو لازٹ ٹائم بھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ میزک شوزک پلے کر رہے ہیں اور ٹانس چانس کر رہے ہیں تو میں آپ کو کو دکھاتا ہوں بڈبلگوں پڑی ہے بڈبلگوں پہنچ پہنچ�마 بڈبلگوں پہنچ جب موسیقی 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 موسیقی